سب سے پہلے امام عظم علیہ السلام اور تمام امینین کو مولا متقیان کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں تو یہ جو سلسلہ جو جاری اور ساری ہے سورہ مائدہ کا اس میں میں نے آج جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہے اکتالیس بھی آیت تھی اس آیت کا پہلے بیک گراؤن بتا دوں اس کے بعد آیت کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے قصہ یہ ہوا کہ خیبر کی یہودمی سے دو عزتدار فیملی میں دو شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا دونوں شادی شدہ تھے انہوں نے زنا کرا اب جب زنا کیا تو وہ ان کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ زنا کی سزا سنگساری پتھر مارنا لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا اس میں سے بھی انہوں نے اس بات کو جان کے بھی چھپایا اس کو اور سزاؤں میں رد و بدل کر رہا انہوں نے تو انہوں نے کہا اب چب ہمیں یہ ہے کہ ہم خود چھپا رہے ہیں اور رد و بدل کر رہے ہیں تو یہ رسولہ آئے ہیں جو رسالہ دعویٰ کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا رائے اس بارے میں ہو سکتا ہوں کہ کچھ رستہ مل جائے تو رسولہ کرم کے پاس آئے ایسا جب یہ آئے تھے تو انہوں نے کہ علاقے بجاتا کہ اگر رسولہ اپنے کام کی بات کر رہے تو سن لینا اور نہیں کام کی بات کر رہے تو مت مان لینا تو جو رسولہ کرم کے پاس آئے تو رسولہ کرم نے کہا کہ جو تمہاری تورات میں فیصلہ ہے میں وہی فیصلہ کروں گا اور تورات میں اس کا فیصلے کا ذکر بھی ہے وہ ہے تورات میں تورات ڈیٹرونومس چپٹر ٢ونٹی ٹو فرم ٢ونٹی ون ٹو ٢ونٹی سکس پتھر مانے کی سزا کا میں نے حرار دے دیا تورات میں تو تو کہا جو تورات میں فیصلہ میں وہی فیصلہ کروں گا تو اب میں ترجمہ پڑھنا شروع کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے اس کی بات اور اس کا انشاءاللہ خلاصہ کریں گے درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ یاہی رسول یہ رسول جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں جو موسیٰ تا کہتے ہیں ہم ایمان لا ہے لیکن ان کے دل ایمان خبول نہیں کرتے اور یہ یہود لوگ یہ تم کو گھمناک نہ کر دیں یہ تمہیں گھمناک نہ کر دیں کیونکہ اس میں دو لوگوں کو اللہ نے بتایا کہ ان کو اس سے لوگ گھمناک کرے گا ایک تو وہ لوگ جو کہ منافقین ہیں جو اپنے حساب سے فیصلہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں جو منافقین ہیں اور دوسرے کون ہیں یہ یہود لوگ ہیں کون سے منافق ہیں جو کہتے تو کہ قَالُو آمَنَّا بِي بِي أَفْا ہِم مُنُو بِي قُلُوبُهُم مُوسیٰ تا کہتے ہیں وَمِنَا بِي قُلُوبُهُم قُلُوب دل میں ان کی ایمان نہیں ہے وَمِنَا الَّذِينَا حَادُ یہ حادُو بھی ایسے یہ یہود تو یہ جو کفر میں یہ کفر میں جلدی کر رہے ہیں یہ ساری اُنَا فِي الْكُفْر ہے یہ کفر میں جلدی کرتے ہیں یہ جو ہیپوکریٹس ہیں اور یہ یہ کفر میں جلدی یہ تمہیں گھمناک نہ کر دیں کیونکہ انہوں نے گھمناک کر رہا ہے اس فیصلے کے اوپر یہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور اور ان کے لیے بھی سنتے ہیں جو لوگ ان کے پاس ابھی آئے نہیں یہ جو یہ جو یہ لوگ کون لوگ ہیں جو کہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور جو لوگ آئے نہیں ان کے بارے میں بھی باتیں سنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا اب یہیں روک جاتا ہوں آگے بعد آگے بڑھیں گے یہود قوم میں کی عادت کیا ہو گئی تھی کہ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہو گئی تھی اس بات کوڈھوٹی بات سوننے کے آری ہو گئی تھی تو 1997 میں لکھا کہ اس کی سزائیا ہے ان کو معلوم تھا لیکن انکو جھوٹ سننے کی عادت ہو گئی تھی کیا ہو گئی تھی جھوٹ سننے کی عادت کہ نہیں رکھ 아닌anda ةوال میں جھوٹ ہے۔ لیکن جھوٹ سنناں کو پسند آہTuں تو یہ ہوتا ہے مسان آلئی نے جات میں ابسان الظinating آج اسیٰین کی ہوتا ہے آخرین لم یتوک ان کے لئے بھی سنتے ہیں جو لوگ اور پاس آئے نہیں جو بازالی یہود جوا تھے جو بھی آئے نہیں وہ بھی سننے کو تیار بیٹھے ہیں قبول کرنے کو تیار بیٹھے ہیں آپ نے جھوٹو بتا ہے ہم وہ بھی سننے کو بیٹھنے ہیں جو بات کا جو گروہ ہے وہ بھی جھوٹ سننے کو بیٹھا ہوا ہے لم یتوک ابھی تمہار پاس آئے نہیں ہیں لوگ کیا جو فیضہ کر دیا جھوٹا بنا دیا فیضہ صحیح ہو آج بھی یہ محبت صحیح باتوں کو اپنے مقامات سے بدل لیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں فیصلہ تورت کا بدلہ اپنے محبت یو حرف انہ کلماتی اگر تم کو یہ دے تو لے لینا اگر وہ نہ دے تو مت لینا اسے اعراض کر لینا فیصلہ کرتے ہیں تمہارے حق میں تو اسے لے لینا اگر ولم یتوک فاہذرو اگر نہ دے تو اسے اعراض کرنا سمجھے نہیں وَمَنْ يُغْلِدُ اللَّهِ فِتْنَةُمْ فَلَمْ تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اگر خدا کسی کو فتنہ پیدا کر دے تو تم اس بارے میں اللہ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کیا مطلب ہو اس کا وَلَمْ يُغْلِدُ وَمَنْ يُغْلِدُ اللَّهِ فِتْنَةُمْ وَلَمْ يُغْلِدُ اللَّهُ فِتْنَةُوْ فَلَنْ تَمْلِكُ لُو مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اگر خدا کسی کے لیے فتنہ پیدا کر دے تو تم کو خدا کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے رسول فتنہ کیا ہوا ہے فتنہ یہ ہے کہ اللہ بھہگا دیا اللہ نے اللہ بھہگا دیا اللہ کسی کو بھہگانا چاہتا تو رسول کو پھر خدا کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے کہ خدا نے بھہگا تھی اللہ بتایا کس کو بھہگا تا اللہ کیونکہ باتیں ٹیڑھی کر رہے ہیں کہ تو یہ ہو تو مان لیں مطلب مت مان لیں اولائکل لذینا لم یرد اللہ این یتہر قلوبہم خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کو پاک نہ کرے اللہ نے فیصلہ کر لیا دلوں کو پاک نہ کرے جس کے لیے اللہ فیصلہ کر لیتا دلوں کو پاک کرے تو سرکار کو اختیار نہیں ہے ان کے لیے کچھ کرے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اللہ نے کہہ دیا کہ کہ جس کے لئے خدا نے یہ ارادہ کر لے کہ اس کے دلوں پاک نہ کرے سرکار کو اس کے بارے میں کوئی اخصیار نہیں ہے لہم فی الدنیا خزیوں ولہم فی الاخرد عذاب عظیم ان کے دلیاں منذرلت ہیں اور آخرت میں عذاب عظیم ہیں جب انسان فتنے میں جب انسان چاہتا کہ میرے حساب کا فیصلہ ہو کتاب کے حساب سے فیصلہ نہ ہو تو پھر اللہ اس کے دلوں کو پاک نہیں کرتا ہے دنیا کی خواہشوں میں انسان اٹکا رہ جاتا ہے اللہ کو حق فیصلہ چاہیے تو جب یہ لوگ آئے اور جب سرکار نے کہا کہ تمہاری کتاب میں تو فیصلہ آئے کہ پتھر مارو تو وہ واپس پر اٹھ گئے پھر جبریل آئے جبریل نے کہا کہ ابن سوریہ جو ان کا جو عالم سب سے بڑا انہوں نے یہ خود مانتے تھے ابن سوریہ کو یہود کا سب سے بڑا عالم تھا کہ ابن سوریہ کو واسطہ دو توریت میں کیا لکھا ہے سرکار نے ابن سوریہ کو بلایا کہا کہ میں تجھے خدا کا اور توحید کا اور موسیٰ کا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موجزہ دکھا ہے موسیٰ کو سب کا واسطہ دیا ابن سوریہ کو کہ بتا تیری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ابن سوریہ کا آپ نے اتنے بڑا بڑا واسطہ دیا آپ نے حق فرمایا تھا ہماری توریت میں یہ لکھا ہوا ہے توریت میں یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی اوپر بھی ہے کہ چار گواہ ضروری ہیں اس مارے میں چار گواہ ضروری ہیں لوگ اسلام افویبیہ چل رہا ہے دنیا میں آج کل چار گواہ ضروری ہیں چار گواہ ایسے وہ گواہ وہ جو کہ جب زنا ہو رہا ہو تو زنا کے عین عمل کو دیکھیں عین عمل کو دیکھیں سرکار نے اس کی مثال دی ہے کہ سرمے دانی میں جب وہ ڈالی جاتی ہے سلائی اس طرح سے دیکھا جائے کون دیکھے گا ایسا آج کئی نہیں دنیا میں ایسا دیکھا دیکھا نہیں کہ چار لوگ اس طریقے سے دیکھیں عین عمل کو یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا کرم کریم کا کرم ہے آپ قتل کے لئے دو گواہ کافی ہے اس کے لئے چار گواہ ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ کریم خدا کا کرم ہے مسلمانوں کو بدنام کیا آتا ہے وہ یہ کہا ہے تو رہے ہیں جو کہ قرآن حقیم میں کوئی فرق نہیں تو پھر آگے اللہ سبحانہ اللہ فرمائے سماؤناللکدیبے اکالونلسحوتے فَإِنْ جَاكُمْ فَحْكُمْ بَيْنْهُمْ اَوْ عَارِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَيْنُ دُرُكَ شَيْعَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنْهُمْ بِالْقِسْءِ اِنَّ اللَّهِ يُحُبِّ الْمُخْسِطِينَ یہ لوگ جھوٹی باتیں سننے والے ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں حرام مال کھانے والے ہیں اگر تم عیراز کرو گے تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ پائیں گے اور اگر تم ان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ خدا انصاف کرنے والے ہیں دوست رکھتا ہے سمان القذیبے جو جھوٹے باتیں سننے والے ہیں کون ہیں یہ لوگ یہود کے پورا جھوٹے باتیں سننے والے ہیں اَقْقَالُ الْسُحُطِ اورے یہ یہ حرام مال کھانے والے ہیں حرام مال کھانے والے ہیں ان کے علماء کس طرح سے بات کو بدلنے یہ حرام مال کھانے والے ہیں سہود کس کو کہتے ہیں حرام مال کو اور اگر وہی سہود حرام مال کو بھی کہتے ہیں سہود اور رشوت کو بھی کہتے ہیں رشوت کو بھی کہتے ہیں سہود تو چونکہ یہ لوگ دین میں پھیر بدلی کرتے تھے تو یہ حرام مال کھانے والے ہیں اگر رشوت فیصلے میں ہے تو مولا متقین فرماتے ہیں رشوت اگر فیصلے میں لے لی تو یہ ڈس بیلیو ہے یہ کفر ہو گیا ہے ایمہ تحرین نے کہا گیا چار طرح کے جج ہوتے ہیں تین جہنم میں جائیں گے کیا جنت میں جائے گا تین جہنم میں کون جائیں گے جو کہ غلط بات جانگے غلط فیصلہ کرے وہ جہنم ہے غلط بات جانگے غلط فیصلہ کرے وہ جہنم ہے غلط بات جانگے صحیح فیصلہ کرے وہ جہنم ہے صحیح بات جانگے غلط فیصلہ کرے وہ جہنم ہے صرف جو صحیح بات جانگے صحیح فیصلہ کرے وہ جنت میں جج کا اتنا بڑا اتنی بڑی ذمہ داری ہے چونکہ فقیق ہوتا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے صرف جو صحیح بات جانگے صحیح فیصلہ کرے وہ صحیح جد ہے غلط بات جان کر بھی صحیح جد لگر وہ بھی جہنمی ہے کیونکہ اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کر کیا رہا ہوں تو تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتا ہے اس قصے کے بارے میں کہ اگر وہ تمہارے پاس فیصلہ کرنے آئے یعنی تو چاہو تو فیصلہ کر دینا چاہو تو عیراز کرو رسول میں نے تم پر چھوڑ دیا کیا کہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہا کہ اگر اگر تم نے ان سے عیراز کرا تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پاہنے اور اگر تم ان سے فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا کیونکہ خدا سے انصاف کرنے والوں کو دوسر رکھتا ہے وَكَيْفَ يُحَقِّمُونَكَ وَعِنْتُمُ تُوْرَادُ تُوْرَادُ فِيهَا حُکْمًا وَنُورًا تُوْرَادُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوْلَنَ مِنْبَعَدِ دَالِك وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُمِنِينَ اور تم کیوں کر ان میں فیصلہ کر سکتے جبکہ ان کے پاس خود تورات ہے جس کے انہا خدا کا حکم موجود ہے پھر اس کے بعد یہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد اور وہ مومن ہیں ہی نہیں کہا کہ تمہارا پاس فیصلہ کرنے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس خود تورہ تھے جس میں خدا کا حکم موجود ہے اس کے بعد یہ پلٹ جاتے ہیں اور یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں نہ تو یہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں تم کو تخیر مانتے ہیں یہ اینا انزلنا توراتو فیہا خدا و نورو یحکمو بیعن نبیون ناللذین اسلمو للذین حادو والربانیون والاحبارو بمستحفظو من کتاب اللہ وکعنو علیہ شہداء فلا تخشو الناس وخشونی ولا تشترو بی آیاتی تمنا قلیلا وملم یحکم بیما انزل اللہ فا اولائق ہم الكافرون سبحان اللہ اب اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے بات کنائے شروع کری ہے کیا بات کنائے شروع کری ہے بڑی خوبصد آیت ہے کیا ترجمہ دیتے پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس کا وضع کریں گے کہ ہم نے تورات کو نازل کرا جس کے اندر اب یہ آیتیں عجیب سی آیتیں ہیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی توریت کا اور انجیل کا اور قرآن کا سب کا نور کا ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ بڑی نورانیت بھری دیئے نائتوں میں ہم نے بے شک ہم نے تورات نازل کری جس کے اندر ہدایت اور نور ہے ہدایت اور نور ہے ہدایت تو ہم کو معلوم ہے نور کیا ہوتا ہے نور ہوتا ہے علم و شریعت نور سے مراد اللہ ماں نے کہا ہے تبا تبایت نے کہ شریعت کا نور ہے شریعت ہے اب کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جو نبی جو کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم کرے تھے وہ اس سے فیصلہ کیا کرتے تھے کس کے لئے فیصلہ کرتے تھے لدینہ حادو یہود کے بارے میں فیصلہ کیا کرتے تھے ہم نے تورات نازل کری جس کے اندر ہدایت اور نور ہے جس سے کہ نبی جو کہ خدا کے آگے سر تسلیم کرے ہوئے تھے اس سے فیصلہ کیا کرتے تھے یہود کے بارے میں یہود کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے اور کون کو فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے ربانیون کون ہوتے ہیں یہ اس میں دو چیزیں ہیں رابول تربیہ دونوں سے ربانیون کا دونوں ڈسکیشن ہیں رب سے ربانیون مرک خدا والے لوگ تھے ہیں اگر اس سے مراد تربیہ لیا جائے تو تربیت سے ملا دیں جو تربیت دیتا آپ کا کوش جو ہوتا ہے تو یہ دونوں طریق سے وہ تربیت بھی دینے والے ہیں وہ خدا اگلی تربیت دیتے ہیں اس سے مراد اہلیل بگا کہنا کہ ہم خود ہیں ایمہ تحیرین ربانیون اللہ اللہ لوگ یہ ہے والاہبارو اہبارو کون لوگ ہیں اہبارو وہ ہیں جو کہ یہود کے مشایق علماء ہیں کیا کرتے تھے وہ بھی اس سے فیصلہ دیا کرتے تھے اور وہ کیا تھے وہ کون لوگ تھے ربانیون کیا کرتے تھے اہبارو کیا کرا کرتے تھے بِمَسْتَفَضُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وہ کانو علیہ شہدہ وہ کتابِ خدا کے محافظ تھے اور اس پہ گوا تھے کانو علیہ شہدہ اس پہ محافظ تھے اب میں آگے کا ترجمہ آگے کروں لیکن میں رکھ جاتا ہوں تھوڑا تاکہ بات ہی واضح ہو جائے کہ تین لوگوں کو اللہ نے لیا ہے اس کے اندر کے کون کون لوگ جو تھے جو فیصلہ کرا کرتے تھے اللہ نے پہلے نبیوں کا نام لیا پھر ربانیون کا لیا پھر اہبار کا نام لیا تینوں کے گریڈ ہے ہائیس گریڈ کون ہوئی اس میں نبی اس کے بعد کے بیچ کے لوگ کون ہے ربانیون ہے اور آخری کے اندر اس کے اندر مشایق اور علماء ہیں جو کہ فیصلہ بھی کیا کرتے تھے اور کتاب کے محافظ بھی تھے اس پہ شہد بھی تھے تینوں چیزیں کرا کرتے تھے تو فرمایا ہم اتحرین ہے کہ اس سے ربانیون سے مراد ہم لوگ ہیں عیم اتحرین کتاب کی حفاظت کرنا اور کتاب پہ شہد رہنے کے لیے جو حقیقت جو ایک طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے حقیقی اور ایک ہوتی ہے ذاتی طور پر دو چیزیں الگ ہوتی ہیں کہ ایک ہوتی حقیقی اور ایک ہوتی ہے ذاتی طور پر حقیقت میں خدا کی کتاب کی حفاظت اس پہ شہاہد کون ہیں نبی اور ربانیون کیوں ہیں کیونکہ ان میں عصمت ہے ان کو کتاب کا علم عصمت ہے ان کے پاس چونکہ ان کے پاس عصمت ہے تو عصمت کی وجہ سے وہ اس کتاب کے محافظ ہیں اس عصمت کی وجہ سے وہ کتاب پر گواہ ہیں محافظ اس طریقے سے ہیں کہ ان کو معلوم حکم کیا ہے اور اس کو کہاں پر نافذ کرنا اور ان کو علم اور یقین اس طریقے کہا ہے کہ اس پہ وہ گواہ بھی ہیں تو اس طریقے سے عصمت کی وجہ سے اس کتاب کے محافظ بھی ہیں اور اس پہ گواہ بھی ہیں علماء جو ہیں وہ بھی ایک طریق سے اس پہ محافظ بھی ہیں گواہ بھی لیکن ان کی وہ حقیقے دور پر نہیں ہے وہ ذاتی دور پر جو ان کا علم ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن چونکہ جب چونکہ ہر وقت تو معصوم موجود نہیں ہو سکتا ظاہری طور پہ تو اس وقت علماء کے کام آتا ہے ان کی جو حیثیت ان کی حیثیت کے حیثیت سے تو کیا کہا اللہ سوال اللہ کہ یہ اس پر گواد ہے فلا تخشون نا سے بخشون نی ولا تشترو بھی آیاتی سمنن قلیلہ تو تم لوگوں سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور جس نے بھی خدا کے تنزل کی وے حکامہ سے فیصلہ نہ کرا تو وہ لوگ کافی رہ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار واضح کر آئے کہ تم یہ جو مشایق علماء جو فیصلے بدلتے ہو میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر بیچ رہے ہو اور فیصلے غلط سنا رہے ہو تو کہا کہ کہ اگر تم میرے ایکام کے حساب سے اگر تم فیصلہ نہ دو گئے تو تم لوگ کافی ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کافی لرز استعمال کرا ہے یہود کے لئے یہود کے لئے کافی بھی کرا ہے ظالم بھی استعمال کرا ہے کیوں کرا ہے کیوں کرا کافی ابھی آگے نصارہ کے لئے بھی وہ استعمال کرے گا کیوں کرا کافی اس نے استعمال کرا کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ قرآن یہ توریت میں لکھا ہوا یہ حق ہے جب معلوم ہونے کے بعد حق ہونے کے بعد جب اس کو جھٹلا دے تو ہوتا ہے کفر نصارہ کو اللہ نے فاسق کہا ہے اس کی بھی ہمیں بحث کریں گے فاسق کیوں کہا ہے ان کو کافر کہا کیونکہ اگر جو معلوم ہے کہ کتاب میں یہ لکھا تو جھٹلا دے وہ کفر ہوتا ہے وَقَتَبْنَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَعَيْنَ بِنْ عَيْنِ وَعَنْفَ بِنْ عَنْفِ وَعُدْنَ بِنْ عَدْنِ وَسِنَّ بِالسِّنِّ وَجُرُحَ الْقِسَاسِ فَمَنْ تَسْتَقَبِهِ فَهُوَ كَفَّرَتُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا عَنْزَرَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكُمَ الظَّالِمُونَ اور ہم نے اس میں لکھ دیا تھا انہیں تورات میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور ہر زخم کا اسی طرح بدلہ ہے اور جو کوئی شخص ماف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جو کوئی خدا نے حکم نازل کر آنکھ اس کے حساب سے فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ ظالم لوگ ہیں توریت میں یہی دکھا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توریت کی بات کو آگے واضح کری توریت میں لکھا ہے سب کو مانگنے بات توریت میں ہی لکھا ہے جان کے بدلے جان ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان یہ قساز یہ قساز ہے اچھا اس میں بھی قساز میں کہا اگر کوئی ماف کر دے تو اللہ تعالیٰ اگر جوس nicely قفارہ کیا ہوتا ہے خون دیا ہوتا ہے خون دیا ہوا خون دیا ہوا نا خون دیا میں اگر آپ کا ناک کا بدلہ مثال کے دور پر ایک چوٹہ ہی ہے ناک کرنسی کٹ گئی ایک چوٹہ ہیamba خون دیا کا حصہ دیگر ایک چوتھائی ہے اس نے ایک چوتھائی ماف کر دیا اس نے ماف کر دیا اس کے ایک چوتھائی گناہ دل گئے اللہ ہوگو جتنا ہوں سے ماف کر رہے ہوتے گناہ دلتے ہیں اللہ ہوگو اللہ ہمارے گناہ ماف کرے مولا کریم مولا ہمارے گناہ ماف کرے وقفائنا علی آثارہ عیس ابن مریم مصدق لی ما بین یدہی من التورات و آتائنا انجیل فی ہی ہدا و نور نورم و مصدق لی ما بین یدہی من التورات و ہدا موہزت للمتقین درود پڑھ دیں اللہ ہمارے گناہ اور انہی کے قدموں کے نشان پر ہم نے عیس ابن مریم کو چلایا جنہوں نے اپنی سامنے کتاب تورات کی تصدیق کری اور ہم نے ان کو انجیل دی جو اپنی سامنے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اور متقین کے لئے ہدایت اور نصیحت ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے انساب نے مریم کو بھیجا ہے تو کوئی نئی چیز لے کے نہیں بھیجا ہے ہم نے بھی ان کو دیگر انبیاء کے نقش قدم پر چلایا وہی سنت دے کے بھیجا جو نئی سنت دے کے نہیں بھیجا ان کے نقشوں پر چلایا اور جب وہ آئے تو انہوں نے تورات کی تصدیق کری اور ہم نے ان کو انجیل دی اور انجیل میں نے بھی خود بھی انہوں نے تصدیق کری انجیل کی اور خود نے بھی تورات کی تصدیق کری اور انجیل نے خود چونکہ ان کو انجیل دی گئی تھی انجیل نے بھی تورات کی تصدیق کری اور انجیل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اس میں ہم نے ہدایت و نور دیا ہدایت و نور دیا اور پھر اللہ نے کیا کہا دو بار ہدایت لفظ آیا ہدایت و نور ایک بار آیا پھر آیا دو بار ہدایت آیا کہا کہ اس کے اندر ہم نے پھر کہا کہ ہم نے حسوس میں ہدایت اور متقین کے لیے نصیحت دیئے تو میز آیا نے بڑی اچھی خوبصورت بات کہی کہ دو بار ہدایت کیوں آیا دو بار ہدایت کیوں آیا انجیل میں اس کی انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پہلی جو ہدایت ہے وہ ہے ایمان کی ہدایت کہ صحیح ایمان توہید پہ لاؤ یہ ہدایت ہے جو ایمان کی توہیدی ہدایت ہے اور جب بعد میں ہدایت آئی وہ تقوی کی ہدایت ہے خدا سے ڈرتے رہو ایک انہوں نے بات کہی ہے کیونکہ کیا ہے کہ اہل انجیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی کی بہت زیادہ نصیحت کری حالہ کری سب کو لیکن خصوصاً نصیحت کری اس لئے اللہ نے میزانہ کہنا کہ اس لئے خاص طور سے دو ہدایتوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر آئے دروت پڑھ دائیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيَحْكُمْ حَلُ الْإِنجُلِ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَاقَهُمُ الْفَاسِقُونَ ایرے انجل کو چاہیے کہ جو کچھ خدا نے نازل کریں حکامات اس کے حساب سے فیصلہ کریں اور جو کوئی خدا کے نازل کی حکامات سے فیصلہ نہ کریں تو وہ لوگ فاسق لوگ ہیں اللہ نے کہا ہے ان کو فاسق کہا دیا پہلے والوں کو کافر کہا تھا نصرہ کو فاسق کیوں کہا فاسق اس لئے کہا کہ یہود کو معلوم تھا کتاب میں یہ لکھا ہے اور نہ مانتے تھے نصرہ کے ساتھ کیا ہوا گیا جب عیسیٰ رولہ دنیا سے چلے گئے تو پال آیا پال نے مذہب کو بدلا اس نے ٹرینٹی شروع کر دیا اپنے ٹرینٹی شروع کر دیا تو ان لوگ ایک نیا مذہب نکالا اب جو نیا مذہب نکالا تو اب ان کا عقیدہ ہی بدل گیا اب عقیدہ بدل گیا تو وہ اپنے جو فیصلے کرتے تھے نئے عقیدے سے کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اب عقیدہ یہی ہے اب ہم جو فیصلے کر رہے ہیں ہمارے حساب سے صحیح فیصلے ہیں تو انہوں نے سیدھے اللہ کے ساتھ کوئی چیلنج نہیں کرا انہوں نے اپنا نیا راستہ نکالا یہود کی قرآن نہیں دیا اللہ نے کہا ہم نہیں مانیں گے انہوں نے کہا نہیں یہ بات اب بدل گئی ہے اب جب بات بدل گئی ہے تو بات بدل کے انہوں نے تیرا جو راستہ نکالا تو اللہ نے کہا تم تیرا راستہ نکالا اس کو کہتا ہے حس سے نکل جانا کہا تم فاسق ہو گئے ہو یہ فرق ہے دونوں میں خرود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد نو اچھا اللہ سبحان اللہ کتنی نوران کی بات ہے پہلے قرآن میں نے اب تک جو سٹیڈی کری ہے اس میں یہ جو آج کی جو جشن مولا متقیان ہے اس کی برکت سے میں نے کہیں اتنا نو اتنی تینوں کتابوں کی بات ان فیصلے ہوتے ہو کہیں دیکھے نہیں ہیں یہ خدا کا فضل ہے کہ آج مولا کا جشن ہے تو اللہ سبحان اللہ نے معایدہ میں جس طریقے سے تینوں کتابوں کی نورانیت کی بات کری ہے کہ قیمی مجھے اب تک تو نہیں دکھا کسی کو دکھا تو بتا دے بھائی مجھے تو نہیں دکھا ایک دروت پڑھ دیں اللہ سبحان اللہ سرکار سے کیا کر رہا ہے قرآن حقیقی بات کر رہا ہے خوش ہوئے مومنی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُسْتَدَّقِ لِمَا بَيْنَ يَدِهِ مِنَا الْكِتَابِ وَمُحِيمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ عَوَاءُهُمْ اَمَّا جَاكَ مِنَا الْحَقِّ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّتًا وَعْدَتًا وَلَا كِلِّ وَلَا كِلِّ يَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَقْبُثْ خَيْرَاتِ الَلَّهِ مَرْجِكُمْ جَغْيًا فَيُرُبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ سبحان اللہ یہ آیت مجھے بہت اب اللہ سبحان اللہ قرآن کی شان بدا رہا ہے وَأَنْزَلَا إِلَيْكَا کِتَابَ عَبِالْحَقِّ اور ہم نے تمہارے طرف ایک کتاب حق کے ساتھ ناجل کریے مصدق علی مَا بَيْنَ يَدْئِيهِ مِنَ الْكِتَابِ جو کہ سامنے علی کتابوں کی تذدیق کرتی ہے وَمُحَيْ مِنَنْ عَلَيْ مُحَيْ مِنَنْ عَلَيْ كَاءَ مَتْلَبَ ہے اور ان پر یہ محافظ ہے ایک تو تذدیق کرتی ہے وَمُحَيْ مِنَنْ عَلَيْ ان پر محافظ ہے اب یہاں رک جاتے ہیں اس کے بعد آگے تفسیر کریں گے یہاں رکتے ہیں کہ محیمنن علی کیسے ہے کتاب کہا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کری ہے مستدق امام یہ اولی کتاب میں تذدیق کرتی ہے اور ان پر یہ محافظ ہے محافظ کیسے ہے اس کتاب کے اندر جو احکامات پرانی کتابوں میں تھے وہ سب اس میں موجود ہیں جو بیسک آڈیالوجی توحید کی اور علم کی اور عمل کی آڈیالوجی سب موجود ہیں اس کی محافظ ہے کتاب تاکہ اس سے اس کو ٹیلی کر گیا جائے لیکن ہر چیز وہی کی وہی نہیں کیونکہ ان میں ہے کیونکہ پھیرو بدل ہوا ہے حالت کے حساب سے ابھی اس کی بات کو دسکت کریں گے لیکن ان کی محافظ ہے سب کو بتاتی ہے ہر ایک کی بات بتاتی ہے ہر ایک کی تذدیق کرتی ہے محمد میند علی فَاقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتْتِبَا اَهْوَا أَهُمْ تو ان کے بیچ میں ہم نے تم پر نازل کر رہا اس کے حساب سے حساب سے حساب سے حساب کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا فَلَا تَتْتِبَ اَهْوَا هُمْ اَمَّا جَاكَ مِنَ الْحَقِ اس کے بعد کہ تم پر پاس حق آ چکا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَمْ وَمِنْحَا جَا ہم نے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک رستہ مقرر کر لیا ہے بنا دیا ہے وَلَا شَعْلَا اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ اُمَّتَمْ وَاہِدَتَمْ خدا چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا وَلَا كِلِّ يَبْلُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن خدا چاہتا کہ جو کچھ اس نے تم کو دیا کچھ میں تمہاری آزمائش کرے فَاسْتِقْبُطْ خَيْرَاتْ تم تو نیک کاموں میں جلدی کرو إِلَى اللَّهِ مَعْجَكُمْ جَمِعًا تم سب کو خدا کے طرف ہی لوڑ کر جانا ہے فَيُنْبِكُمْ بِمَا قُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ پھر تم جنین چیزوں میں اختلاق کر رہے تھے وہ اس کا تم کو اس کے بارے میں بتا دے گا ایک دروت پڑھ دیں اللہ تعالیٰ نباد صاحب حارف کر دی کیا کہا اللہ تعالیٰ یہ جو کتاب ہے یہ ان کی تصدیب بھی کرتی ہے اس میں محافظ بھی ہے جو حکمات تمہارا بس آگے رسول اس کے بعد ان کی خواہشوں پر چل کے ان کی خواہشوں پر نہ چلنا جب تمہارا بس حق آ چکا ہے اور ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ مقرر کر دیا اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ جو کو اس نے تم کو دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے میں بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ بعد مومین کے دماغ میں بیٹھ جائے تو تم فستہ کو خیرات تم نیکیوں جلدی کرو سب ملکے تم جگل کیوں رہا ہے نیکیوں میں جلدی کرو اللہ مرجیکم جمعین تم سب کو خدا کی طرف موٹ سب کو تعانا میرے طرف لوٹ کے جو تو تم اختلاف کرتے ہیں میں سب کو بتا دوں گا تو اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نا اریک شریعت دیئے اور رستہ دیا ہے میں آج نیسے بنا رستے شریعت اور رستے شریعت ہوتا قانو اور رستے ہوتے ہیں ایمہ کہنا رستے سے مطلب ہے جس طریقے سے ہر گار کی سنت ہی جس طریقے سے دنیا میں چلتے پھرتے تھے وہ رستے گلاتے ہیں تو خدا نے کہا میں تم سب کو الگ الگ شریعت دیئے ہیں میں چاہتا تھا ایک پر تمہیں چلا دیتا تو اللہ نے ایسا کیوں گرا بیزا نے بحث کر ایسا کیوں ہوا کس کس شریعتیں ملی ہیں حضرت مو کو شریعت ملی ہیں حضرت ابراہیم و شریعت ملی حضرت موسیٰ و شریعت ملی حضرت عیسا و شریعت ملی سرکار و شریعت ملی ہر وقت کی شریعت اس حساب اس وقت کے ڈیولوپنٹ کے حساب سے تھی کہ اس وقت امت کا علم کیا تھا اس کی سوچ اور فہم کیا تھی اس حساب سے بھی شریعت بنی تھی اور چونکہ سوچ اور علم اور فہم کہ رفان بڑھتے چلے گئے ضرورتیں بڑھتے چلے گئیں تو شریعت بھی آگے وردی چلے گئی تو شریعت کے تکمیل قرآن حکیم نے کری اسی لئے قرآن حکیم ان کتاب پر محافظ ہے ہر چیز جو ان کی ہے اس قرآن میں بیسک رولز ہوئی ہیں لیکن کیا چیزیں منسوخ کری ہیں قرآن حکیم نے اس وقت کی حساب کی حساب سے لیکن ہے سب پر محافظ تو جتے میں اختلاف سب کرتے ہیں اللہ کا آمد ہے سب کے اختلاف بتا دے گا لیکن اللہ زمانہ کا کہا فستقو فز خیرات نیکیوں میں جلدی کرو بحثوں میں نہیں پڑھو زیادہ بحثوں میں پڑھتے ہیں فائدہ نہیں نیکی کریں سب ہمارے کے ہم لوگ بحثوں میں زیادہ پڑھتے ہیں نیکییں کم کرتے ہیں و اہنکم بینہم بیما انزل اللہ ولا تتبع احواہم بحظرہم ان یفتنوکا عم بعد ما انزل اللہ علیہ فان تولا فعلم انما انما یرید اللہ ان یسیبوهم ببعض ذنوبهم اللہ نے بار بار کہا پھر پھر کہا اللہ نے کہا تم ان میں فیصلہ اس طرح کرو جو ہم نے تم پر نازل کر رہا ہے ان کی خواہشوں کی پیشی بھی نہ کرو اور ان سے بچتے رہو اور ان سے بچتے بھی رہو اس کے بعد جو کہ ہم نے تم پر نازل کر رہا ہے اگر وہ پلٹ جائے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کی بعض گناہوں کے ویاسور ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر تو اکثر لوگ فاسق ہیں اس کا ترجمہ ہو گیا تو اللہ سبندہ نے پھر کہا کہ یہ لوگوں میں جب تم فیصلہ کرو رسول تو قرآن کے حساب سے فیصلہ کرنا اور ان کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے پر نازل کر رہا ہے اس کے بعد پھر کہا وحاضر ہوں ان سے بچتے رہو پھر کہا اللہ پھر کہا اللہ پھر کہا اللہ وحاضر ہوں بچتے رہو پھر کیا کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے پھر نازل کر اس کے بعد وہ تم کو بہکا نہ دیں تم کو بہکا نہ دیں بہکا کیسے دیں گے بیزان نے بحث کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکار کو عصمت سے عصمت اللہ نے سرکار کو دی اور عصمت کے محافظ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا کیوں فرمایا بیزان نے کہا ہے کہ جو عصمت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرام کو جو فہم اور جو چیزیں دیں ان کو علم دیا وہ ایک جگہ تھا لیکن سرکار کے پاس فری ویل تھی وہ چاہتے تو جو چاہیں کر سکتے اب ان کی فری ویل کی قوت جو تھی وہ سرکار کی خود کی تھی ورنہ فرشتوں میں سرکار میں کیا فرق ہو جاتا وہ قوت سرکار کی تھی چاہے تو مانے اس عصمت کو چاہے تو نہ مانے سرکار یہی تو آزمائش ہے ورنہ انبیاء میں فریشتوں میں کیا فرق ہو جاتا اس میں تو دی لیکن فری ویل بھی دیکھا کہ آپ تم کو اختیارت چاہو تو مانو چاہو تو نہ مانو تو خدا اللہ تعالیٰ اس لئے سرکار ہمیشہ دعا کرتے تھا اللہ تم مجھے ایک لمحے کو میرے اوپر مت چھوڑ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں پہکا نہ دیں یہی تو سرکاری خاصیت ہے سب سے پیارے نبی کیوں کیونکہ کبھی بھیکے نہیں کبھی کوئی گناہ میں کرا سوچا تک نہیں گمہ نے جو کہا اللہ کی برجی سے کرا این اللہ ید اللہ ہر جی سرکار لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا یہ اس طرح سے کہہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکار کی عزت بڑھائی کہ دیکھو چاہتے تو بھیک جاتے لیکن نہ بھیکے کیا کہا پھر خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہ کے بیاسے ان پر مصیبت نازل ہو یا اللہ یہ چیز ہم کو دعا کمیلے ملتی ہے جب مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جو مصیبت ہے جو ہم پر آتی ہیں گناہ کے بیاسے آتی ہیں ہمارے گناہ ہماری مصیبت بنتے ہیں وَإِنَّا كَسِينَ مِنَنَا سَلَا لَفَاسِقُونَ اکثر لوگ لوگ فاسق لوگ ہیں اَفَحُقْمَلْ جَعْلَتِ يَوْقُونَ وَمَنَا سَلُوْ مِنَا لَهِ حُكْمَلْ لِقُومِنْ لِقُومِيْ يُوْقِنُونَ کیا یہ جہالت کے حق کے خواست گا رہے ہیں اور جو یقین رکھنے والے ہیں ان کے لئے خدا سے اچھا کس کا حکم ہے تو اللہ نے کہا کہ میں نے بار بار تم کو کہا کہ میرے جو حکم نازل ہوں اس کی وجہ سے تم اتباع کرو اگر یہ لوگ نہ چاہتے ہیں کہ جو میرے حکم ہیں اس کے وجہ اتباع کریں تو کہا جاہلیت کے حق کے خواست گار ہیں کہا کہ جو یقین کرنے والے ہیں جانتے ہیں خدا سے اچھا کسی کا حکم نہیں ہے اگر تم نے خدا کے حکم کو چھوڑا تو صرف تم خواہش نس کے سیوہ کہیں نہیں جانے والے ہو اور زمین میں فسق اور فساد اور زنا اور بدکاری سیوہ کچھ نہ پھیلنے والا ہے تو آج کی دنیا تو ایسی ہو چکی نا کہ آج کی دنیا میں بھی شریعت کے حکم چھپا جاتا ہے فسق اور فساد پھیل چکا ہے بدکاریاں پھیل چکی ہیں آپ جہاں دیکھیں گے گناہ کبیرہ چو طرف پھیلاوا ہے مولا متقیان کا جشن ہے آج اکیلے مولا متقیان ہی نہیں بلکہ عیمہ تاہری نے کر کے دکھایا یہود کو یہود کی حساب سے فیصلہ نہیں دکھایا نصارہ کی کتاب سے نصارہ کو فیصلہ نہیں دکھایا یہ کتاب کے محافظ تھے اگر مسلمان بحث کرتا ہے کہ سرکار کے بعد کوئی ولی ہے تو کوئی بتا دے کہ کسی نے دعویٰ کر رہا ہو کہ اس کو دولیت کا بھی علم ہے انجیل کا بھی علم ہے قرآن کا بھی علم ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ مسلمانوں کو ہدایت ہم علمہ متقیان کی ولایت کی اور ہم کو انتظار ہے امام زمان کا جب وہ آئیں گے ہر کتاب کے علم کے محافظ ہوں گے دعا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ان کے زہروں میں تعجیل فرما والحمد للہ رب العالمین